السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم بزرگ و دوستو عزیز ساتھیوں آئیے آج کے مجلس میں ہم بات کریں گے سودی طور پر قرض لیندین کے بارے میں دیکھئے آج کل کے حالات کے بارے میں آپ حضرات اچھی طرح واقف ہو چکے ہوں گے کہ لوگ کس کش مکش کے دور سے گزر رہے ہیں ذہنی اعتباس سے کتنے پریشان ہے فائننشلی طور پر لوگ کتنے کنگال ہو چکے ہیں یہ تمام حالات ہم سابقے سامنے بلکل روز روشن کی طرح کھلے ہوئے ہیں بہت سارے لوگ کر رہے یہ ہیں کہ قرض لے رہے ہیں اگر انہیں قرض حسنہ ملتا ہے تو بہت اچھی بات ہوتی ہے لیکن اگر کسی شخص کو قرض حسنہ ملنے کی امید نہیں ہے تو وہ سودی طور پر بھی قرض کے لیندین کا معاملہ کر رہا ہے تو ہمیں یہ بات کرنی ہے کہ شریعت نے سودی طور پر قرض لینے کی اجازت کب دی ہے اجازت دی بھی ہے یا اجازت نہیں دی دیکھئے سودی طور پر قرض لینا اور سودی طور پر قرض دینا یہ دونوں چیزیں شریعت میں ناجائز اور حرام ہیں ان دونوں چیزوں سے امت کے ہر فردوں کو بچنا نہایت ضروری ہے ہاں اگر کوئی آدمی مالی اٹیباز سے اتنا کنگال ہو جائے کہ وہ فقر و فاتح کی نوبت تک پہنچ جائے اس کے گھر میں چولہ نہ جلے خانے پینے کے لیے اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ ہو اور یہ اپنے ضرورت کی تکمیل کے لیے اپنی جان بچانے کے لیے اگر سودی قرض لیتا ہے اس صورت میں اس شخص کے لیے اجازت ہے کہ وہ سودی قرض لے ورنہ عام حالات میں سودی قرض لینا بلکل درست نہیں ہے اور ویسے بھی اگر ہم سوچیں کہ سودی قرض ایک لانت ہے اگر کوئی شخص ایک مرتبہ اس میں قدم رکھ دیتا ہے تو وہ دھنستہ ہی چلا جاتا ہے اس لیے سودی طور پر پرزکے لیندے سے ہر شخص کو بچنا نہایت ضروری ہے اب رہی ان لوگوں کی بات جو بغیر کسی ضرورت کے سودی لیندین کرتے ہیں تو یاد رکھیں کہ بغیر ضرورت کے سودی لیندین کرنا شریع طور پر بلکل ناجائز اور حرام ہے کسی بھی طور پر آپ سودی قرض کا لیندین نہیں کر سکتے ہاں اگر آپ خود محسوس کر رہے ہیں کہ آپ کے سامنے اتنی بڑی ضرورت آ چکی ہے کہ اس ضرورت کی تکمیل آپ سودی قرض کے لیندین کے بغیر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے لیے ضرورت کے بقدر کرنا جائز ہے ایسا نہیں کہ آپ کو صرف ایک روٹی کی ضرورت ہے اور آپ دو روٹیوں کے لیے سودی قرض لیں اگر ضرورت آپ کی ایک روٹی سے پوری ہو رہی ہے تو اتنا ہی قرض آپ سودی طور پر لے سکتے ہیں اس سے زیادہ نہیں اس سے سمجھ میں آگیا ہوگا کہ سودی قرض کے لیندین سے کتنا زیادہ بچنا ضروری ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ سودی لیندین سے امت کے ہر فرد کی حفاظت فرمائے انسانوں کے اوپر جو تنگی کا دور آیا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اس تنگی کے دور کا خاتمہ فرمائے اوشادیاں پیدا فرمائے آمین والسلام علیکم و رحمت اللہ و براتاتم